ہلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو ہولی آنے والی ہے اس لیے سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کر آپ سبی کو ہیپی ہولی ایڈوانس میں تو آج میں آپ کے ساتھ ہولی اسپیسل چار ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی ہولی پر سبی کے گھروں میں بنتی ہی ہے اور انہیں بنانا بہت آسان بھی ہے تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں ویڈیو کو فل ووچ کیجئے ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک لائک جرور کیجئے تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ریسپی تو اپنی سب سے پہلی اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں لینا ہے ایک بڑا سا باول اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا کلو میدہ تو یہاں پر میں نے کپ سے ناپ کر میدہ لیا ہے اور اسی کپ سے ناپ کر یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کپ دیسی گھی تو گھی نہ تو پوری طریقے سے پھگھلا ہوا ہے اور نہ ہی پوری طریقے سے جمع ہوا ہے تو بس ایسا ہی ہمیں گھی لینا ہے اور کوئی کپ یا کٹوری سیٹ کر لینی ہے اسے بنانے کے لیے اب ہاتھوں سے گھی کو میدے کے اندر اچھے سے ملا دیں گے اور ایک موین تیار کریں گے ایسا کرنے سے جو ہماری گجیا ہے ایک دم خستا بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو دونوں ہاتھوں سے ہمیں اس طریقے سے موین تیار کرنا ہے مٹھی باندھ کر دیکھیں گے اس طریقے سے بند رہی ہے تو ہمارا موین ایک دم پرفیکٹ ہے اب ہم لیں گے تھوڑا سا پانی اور دھیرے دھیرے اس میں پانی ڈالیں گے ایک سا سارا پانی نہیں ڈالیں گے اور ایک سکت سا ڈو لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ڈو لگا کر تیار کر لیا ابھی ہمیں ترنت کے ترنت اس کی گجیا نہیں بنانی ہے اس کو ہمیں ریشت دینا ہے تو اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے لگ بگ 10 سے 15 منٹ کے لئے اس کے بعد ہم گجیا بنائیں گے تب تک آگے کا کام کر لیتے ہیں اب ہمیں رکھنا ہے گیس پر ایک کڑھائی کو کیونکہ ہمیں بنانی ہے شٹفنگ اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو چمچ بھر کر دیسی گھی گھی کو میلٹ کریں گے اور اس میں تھوڑے سے نٹس ڈال دیں گے یہاں پر میں نے بادام اور پستہ لیا ہے آپ کوئی بھی نٹس لے سکتی ہیں تو ان کو ثابت کو ہمیں بھوننا ہے اور سائیڈ میں ان کو نکال دینا ہے تو ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھون چکے ہیں بچے ہوئے گھی میں ہم ڈال دیں گے سوجی تو یہاں پر میں نے آدھا کب سوجی کا یوج کیا ہے موٹی یا باریک کوئی بھی سوجی لے سکتی ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہمیں شٹفنگ بنانی ہے تو دو تین منٹ اس کو لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں بھون لینا ہے اب اس میں ڈال دیں گے مادہ کب ناریل کا بھرادہ تو ان دونوں کو بھی ہمیں دو تین منٹ کے لیے ایسے ہی چلاتے ہوئے بھون لینا ہے تاکہ ان کا کچھپن پورے طریقے سے نکل جائے تو دیکھئے ہم نے دونوں چیزوں کو بھون لیا ہے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اسی کڑائی کو ہمیں واپس سے گیس پر رکھ لینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو ماوہ یہ میں نے گھر پر بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی ہمیں لو میڈیم فلیم پر لگاتا چلاتے ہوئے تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کچھا پر نکل جائے اب یہ جو نٹس ہم نے بھونے تھے ان کو ہم نے کٹ لیا ہے ان کو بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے ساتھی ملائچی پاوڈر ڈال لیں گے تھوڑا سا ان کو بھون لیں گے ملائچی پاوڈر اگر آپ کو پسند ہو تو ڈالیں نہیں تو اس کو سکپ کر دیں آدھا کپ ہم نے لیا ہے چینی اس کو بھی ڈال دیں گے اسی ٹائم پر چینی یہاں پر آپ کم جادہ کر سکتی ہیں جتنا میٹھا کھانا پسند ہو اچھے سے ملا دیں گے اور اب ڈال دیں گے اس میں سوژی جو ہم نے بھون کر رکھی تھی دو تیس منٹ کے لیے سبھی چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے اور ان کو سائیڈ میں نکال کر الگ سے ڈھنڈا کر لیں گے اب چلیے ہم آٹے کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہمارا آٹا ہے وہ بھی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل لیں گے اور اس کا ڈال لگا لیں گے اب ہم اس میں سے ایک بڑی سی لوئی توڑیں گے اس طریقے سے ہاتھوں کے بیچ میں اس کو چپٹا کریں گے اب کاؤنٹر ٹوپ پر رکھ کر ہم اس کو ایسے بیل لیں گے اس کا ایک رول سامیں بنا لینا ہے تاکہ جو ہم لوئی توڑے اس میں سے وہ اکوال سائج کی ٹوٹے تو اس طریقے سے توڑنے کے بعد ہمیں چھوٹی چھوٹی ساری لوئی بنا کر رکھ لینی ہے یہ دیکھیں ساری لوئی کو ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس میں سے ایک لوئی کو اٹھانا ہے اور باقی کو ہمیں کپڑے سے ڈک کر رکھ دینا ہے تاکہ وہ سوکھنے نہ پائے اب اس کو تھوڑا سا چکنا کر لیں گے کاؤنٹر ٹوپ پر رکھیں گے اور بیلن لے کر اس کی ایک ہمیں چھوٹی سی روٹی بنا کر تیار کر لینی ہے نہ زیادہ بڑی بنائیں گے نہ ہی زیادہ چھوٹی ہوگی تو دیکھیں ہم نے اس کو بنا لیا ہے اب ہم لیں گے ساچا گجیا بنانے والا اس طریقے سے روٹی کو اس پر رکھ دیں گے تو روٹی کو دیکھیں ہمیں اتنا بڑا رکھنا ہے کہ اس کناروں سے تھوڑی بھاڑ نکلے اب ایک سے دو چمچ ہمیں سٹفنگ لینی ہے اور اس میں بھر دینی ہے اس طریقے سے اب اسٹفنگ کو ہم اندر کر دیں گے دباتے ہوئے اور اس کو دبا دیں گے ایکسٹر آٹا بہار نکال دیں گے اور اس کو کھول لیں گے دیرے سے اور یہ دیکھیں ہماری جو ایک گجیا ہے وہ بن کر تیار ہے تو ہم نے ساری گجیا کو ایسے ہی بنا کر تیار کر لیا اب چلیے فرائی کر لیتے ہیں تو گجیا کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے تیل کو رکھ دیا تھا اچھے سے گرم کر لیا ہے گجیا اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ساری گجیا کو ہم نے بنا لیا ہے ہماری گجیا تیار ہے دیکھیں بلکل بھی ان پر ببلس نہیں پڑے ہیں نہ ہی کوئی ٹوٹی ہے اور اسٹفنگ بھی ہم نے اچھے سے بھر بھر کر اس میں بھری ہے تو گجیا بہتی پرفیکٹ بنی ہے کھانے میں بہتی زیادہ ٹیشٹی لگتی ہے تو آپ میرے طریقے سے اس ہولی پر ان گجیا کو بنائیے اور ان کا مجھا لے جیے تو چلیے پھر اپنی اگلی رسیپی کو ہم سرو کرتے ہیں اب اولی کا تیوہار ہو اور گھر میں دھائی بلے نہ بنے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو چلیے بناتے ہیں بہتی ٹیشٹی فولے فولے دھائی بلے جن کو دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے چلیے سرو کرتے ہیں دھائی بلوں کو بنانے کے لیے ایک کپ ہم نے لیے اڑت کی دال اور آدھا کپ موں کی دال کو ہم نے پانس سے چھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا یہ اچھے سے فول چکی ہے اب ایک مکسی کا جار لیں گے اور ہمیں پانی کے ساتھ ان کو پیسنا نہیں ہے پانی کو ہٹا کر ہی ان دالوں کو پیسنا ہے تو الگ الگ ہم ان دالوں کو پیس کر تیار کریں گے تو چلیے پیس لیتے ہیں تو یہ لیجی دونوں ہی دالوں کو ہم نے الگ الگ پیس کر تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور ہاتھوں کی سایتہ سے ان کو اچھے سے فیٹ لیں گے جتنا بڑیا طریقے سے ان کو فیٹ لیں گے اتنے ہی بڑیا ہمارے ہمارے جو بھلے ہیں وہ بن کر تیار ہوں گے یہ دیکھیں ہمارا جو مکس ہے وہ اچھے سے اپنے فیٹ لیا ہے ایک دم کریمی سا ہو گیا ہے چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی لیں گے کٹوری میں اور مکس کو تھوڑا سا لے کر ہم اس کے اندر دالیں گے جب ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ اوپر تیارتا ہے اس کا مطلب جو ہمارا مکس ہے ایک دم بھڑیا بن کر تیار ہوا ہے تو اب چلیے ہم اس میں کچھ مسالوں کو ڈال لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کر ادھرک اور لہسون کا پیشٹ اسی کے ساتھ میں تین سے چار ہری میرچے ہم نے کٹ لیا ہے آپ چاہے تو اس میں کس میسکا بھی یوچ کر سکتی اب ایک بڑے سے باول کے اندر ہم نے لے لیا ہے کم سے کم ایک لیٹر پانی یہ ہلکا گنگنا پانی ہے کیونکہ اس میں ہمیں بھلو کو ڈپ کرنا ہے تو اسی میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہینگ تاکہ اس میں اچھا سا ٹیشٹ آ جائے اور یہی پر ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ہم نے بھلو کے پیشٹ میں نمک نہیں ڈالا ہے اس میں ڈالا ہے اسے ہم تیل کو ان کے اوپر ڈالتے رہیں گے تاکہ اچھا سے فلفی اور فولے فولے بنے اور یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے ان کو ڈال دیا ہے اور ان کو ہم ہلکا سا ہی فرائی کریں گے کیونکہ ہم ان کو دو بار فرائی کرنا ہے تو ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم دوبارہ سے ان کو تیل میں ڈال کر ایک بار اور ان کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو بھلے ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں تو اب ان کو نکالنے کے بعد ہم ڈائریکٹ اس پانی کے اندر ڈال لیں گے جو ہم نے ہلکا گنگونا پانی لیا تھا اور ان کو دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم دیں گے دہی دہی کو ہم چلنے میں اس طریقے سے چھان لیں گے اسی ٹائم پر اس میں ڈال لیں گے دو چمچ پسی ہوئی چینی تاکہ یہ تھوڑی سی میٹھی ہو جائے کیونکہ بھلوں پر تو میٹھی جو دہی ہوتی ہے وہ ہی اچھے لگتی ہے اچھے سے ملا دیں گے اور ادھر دیکھیں جو ہمارے بھلے ہیں وہ بھی فول کر تیار ہو چکے ہیں ہم ان کو پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں ان کو ہم تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ان پر دہی ڈال لیں گے جو ہم نے فیٹ کر رکھی تھی اب اس پر ڈال لیں گے یہ ہم نے گھر میں بنا رکھی ہے تو اس کا لنک میں ڈال دوں گے ڈسکرپسن میں اسی کے ساتھ گرین والی چٹنی بھی ڈال دیں گے یہ بھی میں نے گھر پر بنائی ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپسن میں ڈال دوں گی اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا بنے وے جیرے کا پاورڈر اور اسی کے ساتھ میں تھوڑی سی کالی مچ ڈال دیں گے اس سے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں تو یہ لیجئے اس طریقے سے ہماری جو دھائی بلے کی چاٹ ہے وہ بلکل تیار ہے دیکھنے میں جتنی سندر لگ رہی ہے کھانے میں اس سے کہیں جیسے ہم مارکٹ میں کھاتے ہیں اس سے بھی کہیں جیسٹی آپ کو ان کا ٹیسٹ لگنے والا تو آپ ان کو بنائیے اور مجھے جرور بتائیے آپ کو میری رسپی کیسے لگے چلیے اپنی اگلی رسپی شروع کرتے ہیں اگلی رسپی میں ہم بنائیں گے ٹیسٹی کرسپی اور خستا سکر پارے جن کو ہم بنائیں گے سوژی سے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں تو پھر ویڈیو کو فل وچ کیجئے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہولی سپیسل سوژی کے سکر پارے تو انہیں بنانے کے لیے ہم لیں ایک بڑا سا باول اور اس کے اندر ہم ڈال لیں ایک کٹوری سوژی 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 یہاں پہ میں باریک یوچ کی ہے آپ اس ریسپی کو بنانے کے لیے کپیا کٹوری جرور سیٹ کر لیں بائینڈنگ کے لیے ڈال دیں ایک چوتھائی کٹوری ہم نے لیے گیہوں کا آٹا ایک پینچ نمک ڈال لیں چینی کا پاورڈر سوژی کپیا کٹوری جرور سیٹ کر لیں سوژی آپ کے پاس باریک نہ ہو تو گرائنڈ جار میں ڈال کر کٹوری دیسی گھی گھی کو میلٹ کر لیا سارا گھی ڈال گھی ڈال اچھے ملائیں گے ایسا کرنے سے جب ہم بناتے ہیں ہمارے سکر پا رہے ہیں بن کر تیار ہوتے ہیں ہاتھوں سے ملاتے ہوئے ہمیں موین دینا ہے مٹھی باندھ کر دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے دیکھیں مٹھی بند رہی ہے ہلکا گرم دودھ میں آدھا کٹوری دودھ لی لیکن سارا دودھ نہیں ڈال دیرے دیرے کر اس دودھ کو ڈال ڈال ہمیں میڈیم سوفٹ ڈو لگا کر تیار کر نا ہی ہارڈ ڈو نہیں لگائیں کیونکہ سوجی ہے پھولتی ہے ڈو ہم بیلن اور بیلن سے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے بیل لی نا ہے میڈیم تکنس کی روٹی بیل کر تیار کر کنارے فٹ جائیں تو کوئی ٹین سن والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کو کٹ نا ہے کٹ کر سائیڈ میں کٹ لینی ہے کیونکہ ہم اس میں سے نکال لیں سکر پارے آپ چاکو سے کٹ لیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں سکر پارے آپ چاہے تو چکور بھی بنا سکتی ہیں سارو کو ہم اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لیتے ہیں کچھ چکور بنائے کچھ ڈائیمن سیپ کے بنا تیار کیے ہیں چل ہم فرائی کر لیتے ہیں فرائی کر لیتے لیے تیل کو چڑھ دیا ہے گیس پر تیل کو ہمیں جیادہ گرم نہیں کرنا ہلکا گرم ہو جائے گا تب ہم اس طریقے سے چھ چھ بنا چھ 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 بنا لیتے ڈال چینی ڈال چینی ڈال پانی کپ 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 چینی گھلنے تک ہمیں اس کو اچھے سے پکانا ہے چینی گھلنے تک ہمیں اس کو اچھے سے پکانا ہے چینی گھلنے سے وہ پروبلم نہیں آئے دو منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں جو ہماری چاسنی ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے ہمیں ایک تار یا دو تار والی کوئی چاسنی نہیں چاہیے ہلکی سی چپ چپی ہو جائے بس اتنی ہی ہمیں چاسنی کو پکانا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم جلیبی کا بیٹر بنا لیتے ہیں جس کے لیے ہم ایک کب میدہ لیں گے اس کو تھوڑا سا چھان لیں گے ایک چوتھائی کب ڈال لیں گے دہی دہی یہاں پر ہمیں کھٹا ڈالنے ہیں کیونکہ دہی یہاں پر کھمیر کا کام کرے گی اور انسٹنٹ ہماری جلیبی بنائے گی ایک چمچ بھر کر ہم ڈال لیں گے اس میں بیکنگ پاوڈر تاکی ہماری جو جلیبی ہیں وہ فلفی اور فولی فولی اچھے سے ملانے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کر پانی ڈالیں گے جیدہ ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر ہی ڈالیں گے اچھے سے اس کو ملاتے جائیں گے اور لنمز ختم کرتے ہوئے ہمیں اس کا بیٹر تیار کرنا ہے تو اچھے سے اس کو ملا لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو بنا لیا ہے آپ اس کی کنسٹینسی دیکھیں جب میں اس کو گرا رہی ہوں بلکل ریبن والی کنسٹینسی ہے اسی طریقے کا ہمیں اس کا بیٹر چاہیے جیدہ پتلا نہیں بنائیں گے تھوڑا سا اس میں فوڑ کلر ڈال لیں گے اچھے سے اس کو ملا لیں گے تاکہ جو ہماری جلیبی ہے اس پر بہتی بڑیا کلر آئے تو ہمارا مکس تیار ہو چکا ہے اب ہم اس طریقے کی ایک پولو تھن لے لیں گے یہ گھر میں جو سمان آتا ہے چینی وغیرہ یا دال وغیرہ آتی ہے وہی والی ہم نے لے لی ہے گلاس پر سیٹ کر لیں گے اب دو سپیچولا بھر کر ہم اس میں بیٹر کو ڈال لیں گے جلیبی بنائیں گے تو یہ بہار نکلے گا اب اس کو کنارے پکڑ کر ہم اس کو پیچھے کی طرف سے بند کر دیں گے تاکہ بیٹر بہار نہ نکلے اب گیس پر ہم نے گھی کو چڑھا دیا ہے ہلکا گرم کریں گے جیدہ نہیں چڑھانا ہے چاہے آپ گھی چڑھائے یا تیل چڑھائیں تھوڑا ہی ہمیں ڈالنا ہے اب اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے گول گول گھوماتے ہوئے ہمیں جلیبی کو بنا لینا ہے چھوٹا یا بڑا جیسا آپ بنانا چاہتی ہیں ویسا ہی ان کو بنا کر تیار کر سکتی ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بنانے میں بہت ہی زیادہ مجھا آتا ہے اب ایک طرف سے سکھنے کے بعد ہم اس کو چمٹے سے پلٹ دیں گے اور ہلکا سا گولڈن کلر آنے دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جو ہماری جلیبی ہے بہت ہی کرسپی اور کرکری بن کر تیار ہو رہی ہے اب ان کو ہم ڈائریکٹ ہی چاسنی کے اندر ڈال دیں گے زیادہ دیر ڈپ نہیں رہنے دیں گے کیونکہ آدھا منٹ ہی ہمیں ان کو چاسنی میں بھگونا ہے اور ان کو چاسنی سے ہمیں نکال لینا ہے تو چلیے آدھا منٹ ہو چکا ہے اب ہم ان کو چاسنی سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جلیبی ہے ایک دم کرسپی کرکری اور رسے بھری بھی بنی ہوئی ہے تو ہماری جلیبی بلکل تیار ہے آپ اس کو ہولی پر بنائیے دیوالی پر بنائیے جب آپ کا من کرے تب بنا کر کھا سکتے ہیں کیونکہ انشٹنٹ چلے بھی بنائیے خمیر کی کوئی جھنجٹی نہیں ہے تو آپ ان کو بنائیے مجھے جرور بتائیے آپ کو میری رسپی کیسے لگی رسپی پسند آئے تو پلیز لائک جرور کیجئے ملیں گے نئی رسپی میں تب تک کے لیے بائی بائی